بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب اچھے ہوں گی آج ہم بھرمان بیگن بنائیں گے بہت مزی کے بنتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بیگن لیے تھوڑے چھوٹے چھوٹے بیگن مگائے میں نے اس کو ہم نے اچھے سے دھو کے ساف کر لیے اور اس کو کٹ لگا لیں گے اس کے اندر تاکہ دیکھ لیں گے چیک کر لیں گے اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو اس کو پانی میں ڈپ کرتے جائیں گے کیونکہ بیگن جو ہے بہت جلیس میں آئرن بہت ہوتا ہے تو یہ کالے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں مونپھلی ہے سونف ہے دو ڈیبل سپون اور زیرہ ہے مونپھلی لازمی ڈلتی ہے اس کے اندر تاکہ اس کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے اس کو ہم تھوڑا سبھونیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم مسالے کے ساتھ گرائنڈ کر لیں گے یہ ہمارا سٹافنگ کے لیے مقام آئے گا اس کو ہم تھوڑا سبھون لیں گے آپ پینٹ چھلکے والی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس چھلکے والی نہیں تھی تو میں اس طرح سے تھی میرے پاس تو میں نے یہی ڈال دی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں طرح کی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک خوشبو اس کے اندر نہیں آئے گی خوشبو آنا شروع ہو گئی زیرہ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے پسی لال مرچ لیے حلدی لیے میں نے اور نمک لیا ہے سب ون ون ٹی سپون لیا ہے بہت زیادہ ابھی ہم مسئلہ زیادہ نہیں ڈال رہے ہیں یہ ہمارا سٹافنگ کا ہوگا پھر ہم اوپر سے جب مسئلہ ڈالیں گے تو پھر وہ ہمارے بیلنس ہو جائیں گے دونوں دیکھیں اس طرح سے ہم اس پہ مسئلہ بھر لیں گے پانی میں نے ساف کر لیا ہے اچھی طریقے سے اس میں بھر لیں گے بیگن بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے چھوٹے بیگن پسند ہے تو اس لئے میں نے چھوٹے چھوٹے دیکھ کے مغوائے اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے پتلی میں اوائل لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے بلکہ ہافڈن کریں گے اس کو ہم فرائی کر کے تھوڑی دیر ہم اس کو ہمیں آج پہ لگا دیں گے تاکہ یہ ہافڈن ہمارے ہو جائیں گے ابھی ہم نے فلیم ہائی رکھی ہوئی ہے تاکہ اوپر سے اچھے سے اس کا کلر آجائے اگر آپ کو میری رسیپ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کیجئے گا ویڈیو اٹلیس 2-3 منٹ وچ کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے پہلے دونوں طرف تاکہ کلر آجائے سب طرف سے موسیقی اب یہ دیکھیں کڑی پتہ ہے زیرا ہے تھوڑی سی سونف لیے اور کلونجی لیے یہ ہم بگھار میں ڈالیں گے اسی آئیل کے اندر ہم نے یہ ڈالا ہے بگھار کا مسالہ اس کے اندر کڑی پتے سے بہت زبردست پیاز دیکھیں دو میں نے میڈیم سائز کی فائن چوب کر لی تھی اس کو ہم ڈال رہے ہیں اور میں نے اسی مسالے کے اندر لیا تاکہ وہ فلیور آ جائے گا تھوڑا سا مسالہ ہمارا بچا ہے وہ بھی ہم بعد میں اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے ون ٹی سپون ہم نے اس کے اندر بھر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا فائی کر لیں گے اب یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون بسل آئل مرچ ون ٹی سپون کٹی لائل مرچ اور حلدی ہاف ٹی سپون اس میں ایٹ کریں بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے نمک 1.5 ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر میں املی کا پلپ ڈالا ہے اور ٹیمارٹر کا بیز ڈالا تھا میں نے بیگن ڈال دیئے ہیں اس کے اندر ہم نے ساتھ ساتھ اور اس کو اب ہم دم پہ لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پہ لگائیں چیک کر لیں گے اگر بیگن گل گئے ہیں تو اور پانچ منٹ کے لیے لگا دیں گے ورنہ لیکن ہمارے دیکھیں بیگن بلکل تیار ہو چکے ہیں اچھے سے گل چکے ہیں اتنی زبردست خجبو آ رہی ہے اس کے اندر اس کو آپ ہرہ دنیا ڈالیں بوائل رائس کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ کو کیسے لگے ہیں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ٹرائس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی رسیبے کی ساتھ ٹھیک کیار اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی